پروہ تک کے ایس آر ایس پبلک سکول میں ہوا اٹھائیسویں ہریانہ سٹیٹ چیس چیمپینشپ کا آگاز انڈر تھرٹین اور انڈر نائنٹین ایج گروپ کے جو کھلاڑی ہیں وہ اس پرتیو گتا میں بھاگ لے رہے ہیں اس میں جو لڑکے اور لڑکیاں یہ دونوں کے لیے پرتیو گتا ہے اور اس میں جو ہے ویبین سکولوں کے بچے جہاں پر آئے ہوئے ہیں ہریانہ کے سبھی جنوں سے جو ہے پرتیو بھاگی یہاں پر بھاگ لے رہے ہیں اس پرتیوں کے لیے اور جو سکول ہے اس کے شاندار پرند یہاں پر دیکھنے کو ملے باقی جس جس ایج گروپ کے جن جن کھلاڑیوں نے یہاں پر بھاگ لیا تھا ان سب کی جو ہے سچی یہاں پر جسپا دی گئی تھی نوٹس بورڈ کے اوپر تاکہ کسی کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی پرتی بھاگی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور امید سے زیادہ پارٹیسپیشن یہاں دیکھنے کو ملا اور شروعات میں یہاں پر کافی بھیڑ جمع ہوگی لیکن اس کے بعد دیرے دیرے سب ویوستی تر ڈھنگ سے سچارو روپ سے یہاں پر جو ہے پرتیو گیتہ چلی اور اس میں جو انتظامات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے چاندار طریقے سے ایسی خول کے اندر یہ پرتیو گیتہ جو ہے وہ کنڈکٹ کروائی گئی اور اس میں جو ہریانہ پردیش بھر سے سبھی جیلوں کے پرتی بھاگیوں نے لگ بھگ یہاں پر شرکت کی اور آپ کو بتا دیں کی راشٹری اور انتر راشٹری ستر کے کھلاڑ یہاں پر اس پرتیو گیتہ میں بھاگ لے رہے ہیں باقی جہاں تک اس پرتیو گیتہ کی بات ہے دو دن تک اس کا یہاں پر آئیو جن کیا جائے گا اور اس میں جو ویجیتہ کھلاڑی ہوں گے ان کو نقد پروشکار دیا جائے گا اور نیشنل کے لیے وہ کوالیفائی کریں گے باقی جو امید سنگھ شرمہ جی ہیں انہوں نے اس پرتیو گیتہ کو لے کر کیا کہا وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے لیکن سب سے پہلے یہاں پر جو پرتیو گیتہ کا شوہارم بچوں کی پرفومنس کے ساتھ کیا گیا اور ان بچوں کی جو پرفومنس ہے وہ باقی مکھے لڑیوں میں چوش کرنے کا کام کرے گی موسیقی موسیقی موہر سلوا کے کارمائی کرنے سے پہلے ہماری ویڈز ہماری بیٹیا ہے بیٹیا آگے ہو جو بچے اعنون ہیں یا پہلے بار کنمہ میں کھیل رہے ہیں ان کو ان کو اچھ رول کے بارے میں گتائی گی بسیس کونک جو بچے فرس ٹائم کھیل رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں فرس کل ہے two illegal gamelers شاید آپ سب کو پتا ہوگا اور جو فرس نائٹ فیڈرین میں پتا رہے کیوں اگر آپ کچھ چیک اگر آپ نے کچھ ٹھیکنی کر رہے پرس پر فال ٹھیک ہے دوسرا کہ اگر آپ پیس تیچ کر دیا لیکن آپ نے موف کوئی اور پیس کر رہا ٹھیک ہے تیسرا کہ آپ نے پینا چلیت لاؤک پریس کر دی ٹھیک ہے اس کے بار اگر آپ نے بشپ اکھا لیا اور کوئی اور موس چلی تو بھی الیگل مانا چاہے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو دراؤ کرنا ہے تو آپ کی نوٹیشن اتنی کمپلسری ہے تب ہی آپ دراؤ کلیف کر سکتے ہیں 3-4 ریپٹیشن رول سے 70 موس یا 50 موس کو دراؤ ہوگا وہ ہوگا صرف جب کی اکیلا رہ جائے تب اس کے بعد 50 موس کو دراؤ ہوگی ٹھیک ہے وہ بھی رکارڈٹ ہونا چاہیے نوٹیشن میں ٹھیک ہے جو گلوکس ہوں گے اس میں 15-10 سیکنڈ کا انگریمنٹ ہے آپ جو بھی موس چلیں گے گلوکس کریں گے اس کے بعد 10 سیکنڈ پرنس ہو چاہے گے آپ کے ٹائم میں ٹھیک ہے یہاں سکتے ہیں آپ اپنی گلوکس ٹائم میں ٹائم میں آپ کو گلوکس کرنے کے لئے آپ ہاں پر تکھا دیں اٹھامیٹ کے ٹائم میں کیسے گلوکس کرنی ہے کیسے ریزیوب کرنی ہے ہمارے پہل سارے آرگیٹرز کی رہنے ساتھ وہی آرگیٹرز کین ہے اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی پروپلم ہے کوئی بھی کانفلکٹ اپنیر کی ٹیبل پر لئے کو ہائنڈ ریز کرنا ہے ایک بار آرگیٹر ہونا ہے آرگیٹرز آپ کے پاس مانگے ہونا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کانفلکٹ خود سے نہیں ریزول کرنے کی ٹائم کرنی ہے اور سب کو ڈیزرٹ دکھانا ہے ہمارے پاس اٹلاس لگ ہمارے پاس ریزرٹ دکھانا ہے تبھی آپ آٹ جاؤ گے دو ہمارے پاس اکٹھتے آگے ہمارے پاس ریزرٹ دکھانا ہے اس کے بعد اگر کوئی بھی پانفلکٹ ہوگا تو وہ آپ کی ریزوانسی کیوں کیا کسی کو کوئی ڈاؤ ہونا ہے اگر کسی کو کوئی بھی کوپلم ہے ہمارے ڈی ڈی یہاں پر دیکھو موسیقی یہ پتام کیں ہی پتام کیسی ہمارے کیلکس نہیں ہی یہ گل پسکتے آنس ہی سر یہ ٹورنامنٹ کتنے دین چلے گا یہ دو دین کا ٹورنامنٹ ہے سر اینڈر 13 اینڈر 19 اریانا کی ٹیم سلیکٹ ہوگی نشنل کے لیے اینڈر 13 اینڈر 19 وائز گلز کتنے بچے آئے نیشنل کے لیے دو دو بچے ایک ایج گروپ سے دو لڑکیاں 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 سلیکٹ جو نیشنل میں جائیں گے ہریانا کی طرف سے ٹھیک ہے یہ چودہ تاریخوں پلوز کتنے بچے آئے ہوئے ہیں اس میں یہ دو سو اسی بچے ہیں کافی سٹرینٹ کافی بچے ہوئے ہیں تو یہ اپن ٹونمنٹ ہے کوئی بھی اپن ہوتا ہے سر اس کے اندر اپنی ہوتا ہے یہ لیکن اس میں آریانا کی بچے کھل سکتے ہیں سب سے پہلے وہ بچے آتے ہیں جو ڈیشٹیگوائی جیت کے آتے ہیں سلیکٹ ہو کے آتے ہیں اس کے بعد سپیشل انٹری کو مکہ میں ہوتا ہے ٹھیک 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 ہے موسیقی